اللہ نے جو کہا قرآن مجید کی ایک ایک لفظ کے پر مرد ممان ہے اور اللہ صرف صرف کہنے والا ہے جو کہنے والا علیہ وَدَعِيَنِ الٰلَّهِ اللہ کی طرف یعنی اللہ دوارے بلانے والا ہے تو دو جائیں گے مادک میرے آقا اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کے مطلب کیا تھا اگر اللہ کی طرف میں بلانا بھی اگر اس کا وہ معنی جو آپ دور پر سمجھے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف میں بلانا تو پھر تو آپ کے بلادت کے بعد سے ہی آپ ظاہری طور پر اللہ کہنے چاہیے تھا ربنا کی طرف میں بلانا پھر کس کی طرف میں بلائیں گے اس کی طرف میں بلائیں گے جو آپ نے آتا نہیں اور اس کی طرف میں بلائیں گے جس کو محسوس نہیں کہا جا سکتا ہوں اس کی طرف میں بلائیں گے جو کسی کو ملنے ہی سکتا ہوں اب یہاں پر سمجھنے کے لیے ایمان والا کو یہ پیغام ہے کہ میرے بیروب کو بہنیں اپنی طرف میں بلانے کا اطلب یہ تھا کہ دو جہاں کے مالک نے جو میری طرف میں بلائیا ہے انسانوں کے اطلب کے لیے لیکن دو جہاں کے مالک نے دعوتِ اللہ کا سب سے بنیادی نقطہ جو سمجھایا اللہ کی طرف میں بلانا نہیں تھا لگے ذاتِ مقدس میں پہلے اپنی طرف میں بلائے تھا دعوت آپ کی شروع جو ہوئی ہے اس کو حصیرت کی کتابوں میں لیکھنا پڑے گا دعوت کی شروعات جو ہوئی ہے نوزولِ قرآن کا سلسلہ کو کہاں پر غارِ گراء کے اندر میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اس بات کو حکم گیا کہ میرے محبوب ہیں اب میں آپ کے ذمہ آپ کے ذمہ یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے آقا کو حکم تھا کہ اپنی طرف میں بلاؤ اور رب نے عز و انکزاری کے ساتھ میں الفاظ و الفاظ دیگر مقصدِ دعوت میرے آقا کا تم عامرہ کیا تھا کہ اس حکم کے پورا کرنے کے لئے میرے آقا نے اس حکم کے پورا کرنے کے لئے میرے آقا نے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ پر حکم ہے لیکن رکھ کدھر کرتے ہیں نہ قبلے کی طرف میں رکھ کدھر کی طرف تو یہ آپ کی نماز صحیح ہے اور کوئی دنیا کا سب سے بڑا بھی متقی پرزگار بھی نماز پڑھے لیکن قبلے کا طرف اس کا رکھنا ہو عامدن قبلے سے اس کا رخ اگر پراؤ گا ہو یا آج بید المخدس کی طرف میں ہو یا ملیدیب کا خانقہ محمدی کی طرف میں ہو یا پھر اخیدے کے اجبار سے حقیقت وہ اپنی جگہ ہے کہ جانے قبلے کو یہ قبلہ کہاں ہے جہاں سے ملیئے تیری قدموں کی خیرات وہی قبلہ بنا لو وہ بات وہ تعلیمات الگ ہیں اس کو اس میں منٹ کاؤ پریشانی ہو جائے ایسے ہی بدعقینوں کا جواب یہ ہے کہ ہم اجمیری ہیں یقینا ہماری روح کلمے کے حردات تو ہم اپنے بوں کے کلمہ پڑھتے ہیں ہماری روح نکلے رسلکہ ہے لیکن اس بات کی کو ہم امید اور یقین کر سکتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کو لگایا کہ یا غلی نماز یا غلی نماز یا غلی نماز تم کہتے رہو اگر تمہاری آخری سانس میں یا غلی نماز تم یہاں پر یہ معاملہ تو بالکل حق ہے کہ قبلہ یقینا نالے جو کھٹے کھٹے نماز ہے ہمارا اور اس قبلے کے ذریعے سے تو قبلہ ملے گا حمیبہ بغداد کا اس قبلے کے ذریعے سے تو پتہ ملے گا مدینہ کا اور مدینہ ہی کے ذریعے سے تو پتہ ملے گا کعوے کا اور کعوے ہی کے ذریعے سے تو پھر بجزان ملے گا عرش کا اور عرش کے ذریعے سے تو بجزان ملے گا رب کا بہت لنبا سفر ہے ناکہ لیکن سفر جو شروع ہوگا شریعت کا بھی کیا ہوگا کہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو لیکن کعبی کی طرف اٹھنے روح کو کرو گا اب سوالی پیدا ہو جائے کہ کوئی اگر برابرہ نے وطن انگی ہے آخر ہاتھ پکڑھ لے تمہارے روح کو بھی رہے تو بھی میری نماز سو جاتی کیوں کعبہ 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 کے اندر میں ہے کیا وہ خدا ہے کیا چلو میں چل کے بتاؤ آنے جانے کا ٹھیکٹ میرا سبک میرا اور تم کو اپنے حکومت بی جی پی کا میں مہمان بنا کر وہاں پہ لے جاتا ہوں تاکہ مہم پر کعبے میں تم اپنے رب کو بتاؤ رب قصدہ کر رہے تو کعبے کی طرف بھی کیوں روح ہے کیا کہیں کہ جہد ہے قبلہ ہے اور روح ہے دل کا ایک سندھ ہے اور وہ بھی حکم خداوندی کی بنیاد پر اچھا کعبے کو اگر کوئی خدا کہہ دے ہیں تو یہ شرک ہوگا نہیں تو اب اگر کوئی برادہ نے وطن بھی اگر کہہ دے یوں پڑھ گا لے تو فوری کہیں نہیں ہماری نماز چل جاتے ہیں نماز نماز تو کعبے کی طرف بھی کعبہ کا مکہ میں ہے مکہ کا وہ جب وہ نہیں جس پر خلاف میں کعبہ چلاوہ رہتا ہے اس کی طرف بھی کعبہ خدا ہے کہ تمہارا میں خدا نہیں ہی ہمارا یہ کیا ہے وہ ہم اس کو بیت اللہ مانتے ہیں جو مانتے ہیں بیت اللہ اللہ رہتا کیا اس نے نہیں لیکن اللہ نے کہا ہے بات کیا ہے اللہ نے کہا ہے اچھا اللہ کیا تم کو کہا گی نہیں رسول اللہ نے کہا گی تو پھر کیا مطلب اللہ سے بڑھ کر رسول اللہ کی بات پر ہاں یہی تو ایمان ہے اگر اللہ کی بات پر ایمان لائے رسول اللہ کی بات پر رضا اداس کرے تو کہاں ایمان ہے اس کے پاس زندگی گزر جائے گی لیکن رب کو ثابت نہیں کر سکتا اللہ کو ثابت نہیں کر سکتا مصدرہ کے بغیر جو میرے آنکھاں کے بغیر رب کی طرف میں جاتے کتنی بڑی کمراہیت نہیں ثابت نہیں کر سکتا ثابت کسی برادر نے وطن کو ثابت نہیں کر سکتا لیکن مسلمان مسلمان کو کیا ثابت کرے گا مومین کو مسلمان کیا ثابت کرے گا مسلم جماعت والا کیا ثابت کرے گا پھر ثابت کرنے کی چیز کیا ہے پھر یہ بینی مریدی کئی کے واسطے یہ غوث و غاجہ کیوں راہ طریقت کیوں مولا علی کیوں پنجدن پاک کیوں امام حسین علیہ السلام کیوں پنجدن پاک کیوں تو حقیمت میں یہ ہے کہ یہ ایک تسبیح کے دانے ہیں جو اس تسبیح کی صورت میں کعوے تک پہنچتے ہیں اور کعبے میں اصل کعبہ رب کی ذات ہے کعبے میں جو کعبہ بنا ہوا ہے وہ رب نہیں اگر قیرت و شرک ہو جائے گا لیکن رب انہیں اپنے محبوب کے ذکے سے کہہوا دیا ہے کہ بیت اللہ بیت اللہ آپ کو تحقیق کریں ایسے بابی بدقیلے مہا پر نہیں آئیں لیکن کعبہ مسلمان اس کو اللہ اللہ کا گھر سمجھتے ہیں چلو گھر کا درمات اب کھن کر دیکھیں کہ اللہ کو دیکھیں گا جائے گا پھر کیا چیز ہے تو وہاں پر عقیلے کی بنیاد رب نہیں بنے گا بلکہ مصطفیٰ کی ذات بنے گی اس لیے کہ ہمارے آپ نے کرنا ہے اچھا تمہارے دیکھنے سے زیادہ ہاں اللہ کی بات پر یقین نہیں لیکن مصطفیٰ کی بات پر یقین لائیں گے تو اللہ کی بات پر یقین اللہ مانے گا اللہ کا فارمولہ ہی یہ ہے کہ میرے محبوب کی بات کو ماننا ہی میری بات کا ماننا ہے اور میرے محبوب کو پانا ہی میرا پانا ہے اور میرے محبوب کا چاہنا ہی میرا چاہنا ہے اور میرے محبوب کا دیکھنا ہی مجھے دیکھنا ہے اس کا کہا ہوا ہے یہ عقید صحیح ہے یہ عقید صحیح ہے اب کعوے کو نعوس پر اللہ اگر توڑ کرنی ہے اگر لے گے تو اللہ دیکھیں گا کیا جائے خدا کا قانون ہی دی یہ بنیاد ہے میں اللہ تعالیٰ دیکھنا کو نہیں دیکھتا ہے کیوں پھر کیا کرنا چاہیے میرے محبوب نے جو کہہ دیا اس پر تم کی ماننا ہوں اور اس کو مانو تو گویا کہ مجھے مانے جیسا ہے اگر میرے محبوب کے بعد پر اعتقاد اور یقین نہ کرو تو کہاں ملو گا میں کہاں جانیں گے تو مجھے اور کہاں پائیں گے تو مجھے پاہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کا جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کہ انسانوں کو نہیں بلکہ انبیاء کو بھی جو اپنا کیر آف ایڈریس دیا ہے اور نعرہ نے پاکے مصطفیٰ کو جہاں کے مالی کو بنائے گا جو تمہارا ہے وہ میرا ہے جو تم کو پالیا جو تم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا یہ صحابہ کا حقیقہ دیا ہے مصطفیٰ کے صورت میں رب کو وہ دیکھا کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو رب ہیں وہ بھی ایک رب یہ بھی ایک رب یہ شرک ہو جائے گا ایک کو دو کہنا یہ شرک ہے ایک کو ایک ماننا ایک کی لائن کے اندر میں ایک کی حقیقت کے ساتھ میں ماننا یہ شرک نہیں ہے معارفت ہے یہ کیا ہے یہ معارفت ہے یہ بچارے کیا جانے توہید کی تشریح کرنے چلے تفسیر کی کتابیں لے کر ایک کو دو ماننا یہ شرک ہے خدا کے پاس شرک ہے لیکن ایک تک پہنچنے کے لیے دسوں تک پہنچنا کہ سوالاک نابیوں پر ایمان کیوں فرشتوں پر ایمان کیوں آسوانی کتابوں پر ایمان کیوں اللہ کے نظام غیب پر ایمان کیوں لیکن ایک تک پہنچنے کے لیے دسوں تک پہنچنا کہ سوالاک نابیوں پر ایمان کیوں فرشتوں پر ایمان کیوں آسوانی کتابوں پر ایمان کیوں اللہ کی نظام غیب پر ایمان grew حاملت باللہ وملائفتی وقتوری ورسولی ویوم العاخر و القدری خیلی شرح من اللہ تعالی ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان تیرے اوپر ہے تو پھر اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ان پر کا ایمان تیرے کہنے کی وجہ سے ان پر ایمان لانا تیرے کہے پر ایمان لانا اصل میں تیزاقدر ایمان لانا ہے تو اب وہ مرمانہ چاہے کہ میں سوالا کہ نبیوں کو بھیجا ہوں ان پر بھی ایمان لائے جائے گا تین سو چودہ رسولوں کو میں نے بھیجا ہوں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اسی دل قصہ اسمانی کتابوں پر بھی ایمان اور پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قود قیامت تک کے لئے عمت کو قبرائیت سے بچانے کے لئے کہ مجھ تک پہنچنا ہو سرات اللہ لینا انعمتا لینا انعمتا لینا کا مطلب کہ جن پر میں نے انعم کیا ان کے راستے پر چلو ان کے راستے پر کڑوڑا ہو لیا ان کے راستے پر لاکھوں تعویین ان کے راستے پر سالحین انہی کے راستے پر پیرانے کامل اور اس زمانے تک محلول نہیں بلکہ قیامت تک جب تک صبح قیامت ہو دی اور جب تک کائنات آقی رہے دی جب تک قرآن دنیا میں رہے دا اس وقت تک اس قرآن کے ساتھ پیرانے کامل زمین پر موجود رہیں گے کیوں کہ اللہ نے فرما دیا کہ امت کو انعمتا لیم ان کے راستے پر چلا جن پر تمہیں انعام کیا اس سے مراد دو لوگ نہیں ہیں من السالحین بھی ہے انعام اللہ من النبینا والصدیقینا والشہدائی والصالحین سالحین سے مراد کہ جو نی آپ اس طرح ہے شریعت کے لئے وہ اولیاء اللہ کے دوس کہتے ہیں وہ سالحین بڑھیں گے یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر کے لئے میں بھیج دے اور لیٹ بند کر دے فیوز نکال لیں تو وہ دھوکا ہوگا رب کا مانگلہ دھوکے کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ روشن کا مظام اس دین کے مظام میں قیامت تک رکھا ہے اور وہ کجالہ پھیلاتے رہیں گے سالحین قیامت تک آل رسول پھیلاتے رہیں گے اندھیرہ دنیا میں نہیں ہوگا گمراہ ہوں گی قومیں لیکن دین کو کلی طور پر یعبت چھوڑے گی نہیں دین ختم نہیں ہوگا دین کمزور ہوگا دین کے نام پر دنیا کی مطانعیں چلے گی دین بدنام ظاہری طور پر ہوگا حالات دین وارو پر دین پر آئیں گے قابط اللہ کا غلاب جرایا جائے گا مدینہ میں بڑے باندھے جائیں گے نماز سے رسول کو شہید کیا جائے گا اور ایمائن طریقہ کو جیلوں کی سراہوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا اولیاء کی کھال کھٹی جائے گی اور ان کو ظاہری طور پر مقصد پہنچایا جائے گا مسجدوں کو توڑا جائے گا مدینہ کے ایڑ سے ایڑ بجے گی یہ اشارات سکتا ہے میرے آپ کا نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قابط اللہ کے پردے کو جلانے والا ایک حدوشی موٹی ناک والا آ کر کھا گے کو جلائے گا اور ایڑ سے ایڑ بجانی کوشش کرے گا یہ سب ہوگا لیکن اس میں جو روشنی کا چراغ لے کر آئیں گے وہ امام مدین علیہ السلام آئیں گے کیا لے کر آئیں گے مدینہ نہیں ہوگا امت امت کو دین کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورتی پریشانی یہ ہے کہ امت حق کو چھوڑ دے حق کو چھوڑ دے جو اللہ نے حق کو حق کی پہچان بتائی اور حق کی پہچان کیا ہے سراغ اللہ دینہ انعمتہ رہی امت کے لئے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہاں گھبرانے کی بات یہ ہے کہ دین نہیں چھوٹا تم سے یہ تو موجود ہے اس پارے میں موجود ہے خدا کی بسم سنت اور شریعت محفوظ ہے اب ہوں ان خدمت کے نوالوں کے ہم قدردان ہیں ہم قدردان ہیں نا قدردان نہیں ہیں کہ جو دین کے دوسرے شروعوں کو سمالے ہوئے ہیں لیکن خطرہ اور پریشانی کی بات کیا ہے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اللہ دوبارہ وطالہ نے حق کی پہچان دین نہیں چھوڑے گا لیکن عمت سے خطرہ ہے کہ یہ اپنے دنیا کی محفت مال و بطا اور اُبے جاؤ اُبے مال کی بنیاد پر حق کو چھوڑے گی ہے دین کو نہیں چھوڑے گی گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں شرعات کیوں کی رہا ہو شرعات کو قردی کرا دیں گے کہ وہ مسلمانوں کی شرعات نہیں حرام ہیں اللہ حرام کیا بولے گا کیا نہیں بولے گا یہ ہوگا کہ یہ عمت گمرا ہوگی لیکن حق عمت سے نہیں چھوڑے گا حق عمت سے نہیں چھوڑے گا پھر چھوڑے کی چیز جو خطرات ہیں میرے آقا نے بیان فرما دیا وہ خطرات حق کی وہ لائٹ ہیں کہ جس گھر کی لائٹ کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا وہ ہے آل رسول اور آل علی کے نظام اور ان کے نظمتیں اس پر ہمیشہ شیطان اور باطل اسلام کے دشمن اس سے عمت کو محلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہوا ہے میرے آقا نے فضا فرماتے ہی اس دنیا سے ان لوگوں نے پوری سرگرمیوں کے ساتھ یہ کوششیں کی کہ اب آل علی اور علی سے عمت کو کانا جائے شیط رہنے دو دین رہنے دو اسلام رہنے دو خطوحات رہنے دو اس تم دنیا تک جہاد کرو جہاد کے نظام چلاو سکتوچ کرو لیکن کیا کراؤں لائٹ بند کرنے کے لئے آل علی اور علی سے عمت کو کانا جائے لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ میں اللہ تبارہ و تعالی ہر دوانے کے اندر میں حق کے نظام کو رکھیں گے لیکن حق کو تعلیش کرنا پہے گا سورج نکل جاتا ہے تو ابا روشنی کے لئے جا کر آپ کو کرن کا میٹر لینے کی ضرورتی پڑتی ہے سورج آئے گا آپ کو محفظ غروب ہو جائے گا اب تم کو اندھیرے سے روشنی کو ہے تو تم کو ضروری ہے کہ تم کرس لوگ گھر میں ٹیوڑیٹ لگاؤ مرکیری لگاؤ اس کے لئے تم کو محفظ کرنی پڑے گی کیا کہنے پڑے گی نہیں بس بس مقی سے اندھیرہ یہ گھر کے اندر میں ہے تو پھر وہ رات اندھیرے میں گزرے کی انتظار کرتے رہو کیا کہ پھر سورج نکل جائے پھر سورج نکل جائے چاند نکل جائے یہ زمانوں کے اندر میں آتا رہے گا گمراہیت پر میری امت جمع نہیں ہوگی نہیں ہو سکتی امت جمع حق کا نظام امت میں واقع رہے گا لیکن خوش قسمتی ہے ان کی انسانوں کی اور مسلمانوں کی کہ جو حق کو تالاش کرنے اپنے سننی کے اندر میں حق کی نظبت کو لے لے اور حق کی نظبت اور حق کی صداقت کیا ہے اس زمانے کے قرآن و حدیث کے ساتھ میں حق کی زمانت اور حق کی پہچار آل علیر اولاد علی کی نظبت اور سلسلہ ہے یہ ہی تو سلسلہ ہے سلسلہ کس کو کہیں گے سلسلے کے معنی سٹیپ نہ کی سلسلے کے معنی سلسلے کے معنی سلسلے کا جوڑا ہوا ہے یہ ہے نا سلسلہ سٹیپس یہ کہنا چاہیے اس کنیکشن یہ اس کو کہہ گئے وسیلہ وسیلے سے مراد بھی سلسلہ ہی ہے یہ سلسلہ رہے گا قیامت اپلا کا فیصلہ ہے یہ الگ بات ہے کہ چھپے گا حکمت میں کیوں کہ ہمیشہ کھلا رہے تو پھر قدر کم ہوتی ہے اس کے لیے دین تو کھلا رہے گا دین شبیت تو کھلی رہے گی مسجدہ تو کھلی رہے گی مدرسے تو کھلے رہے گی لیکن سلسلے چھپے بنیں گے سلسلے اس کو تعلاش کرنا پڑے گا اس لیے پاکمال علماء اور محدثین کو بھی سلسلے تعلاش کرنے پڑے سلسلے جنگلوں میں نکل جاتے تھے کہ کوئی سلسلے بارا نماندہ مل جائے مسلم شریف جنہوں نے لکھی مہم سلالوں کے لیوپی تیسے اپنے وقت کی علموں آئے آئے ان کے علم کا کمال کس دلتے کا کہ جن کے انتقال پر یہودیوں نے مسائدیوں نے یہ بات لکھی کہ اسلام کا سورج ہو گیا اتنے باکمال علمی تھے خدمت تو ہم مانیں گے دو سو سال پہلے کی دن حلمانے محدثین نے خواب چھانی تھی ایک ایک حدیث کے جماع کرنے کے لیے وہ دیر دیر سو مل کا سفر کیا کرتے تھے دیانت اور حق تو ان کے پاس میں تھا سفر بانتے چھٹ چھٹے مہینے کا سفر کی اور پہنچے وہاں پر اس لیے کہ یہ حدیث دو جان کے معلوم میرے آقا سے آپ نے سنی ہے یا آپ نقل کیے ہیں جب تک میرے پاس میں حدیث پہنچی ہے فلانے تو فلانے آپ کو پہنچائی ہے یا آپ سنت دیجئے اس کی اس کو کہتے ہیں اسماری جان اب وہ تو گئی وہ تو بہت زمانے کی پور چلے گی اب کا تو ریڈیویٹ یوزر تھوڑا زمانہ کیا ہے کتنا بڑا با کمال کی اگر تو نہ ہو کوئی علمہ ہیں انہوں تو کیا بات ہے کمپیوٹر کے اندر میں اس علمات کی بردست کو جڑو اور ایک کتاب کو شائع کر دو مشکل ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے اسی طریقے سے فتوہ کا معاملہ رہا موجہ نے اکرام کرنی یہ فتوے دینے والے کہاں ہیں فتوے کو تو نقل کرنے والے دینے والے تھوڑی ہیں فتوے دینے والے کون ہوتے ہیں کہ دینے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے فتوے کے بعد میں امت کو ان فتووں پر اختلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے امت جم جاتی ہے امت اس میں وہ نبالیت ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر یہ وہ ڈاکٹر جو مغیر محنت کے ریموٹوں کو دیکھ کر کچھ ٹریٹمنٹ لگے دیں ضروری بھی ہے اس کا انکار نہیں ہوگا لیکن کی بھی وہ چیزیں وہ ایک حکمت کا نظام تھا کہ ایک مریض اگر کسی حقین کے پاس پہنچتا تو اس کے چہرے کی نظر سے اس کو اس کے مرض کی گلہ دے دیتے تھے بلکہ اس میں ماہرین تو ایسے بھی گزرے ہیں حقیم احمد خان کا واقعہ مشہور ہے دہلی میں تھا وہ کہ وہ مریضوں سے نہیں ملتا اوپر اپنی پوٹھڑی کے اوپر بیٹھا لیتا تھا وہاں سے رسی چھوڑ دیتے ہیں مریض آ جاتے ہیں وہاں پر اور آ کر رسی کو پکڑ لیتے ہیں تو اوپر سے نسکہ دعویٰ لیتے ہیں کیا غیر قائل تھا مہارت کی فن کی فن کی مہارت کی ہے لکھر بھیج لیتے ہیں تو چند چھوڑے لوگوں کو کیونکہ ہر جگہ رہتے ہیں شک کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو شک کرنے والوں کو ایسی بھی موکی کھانی پڑتی ہے ایک پڑتا ہوا بھین سے کو یا گھدے کو لے کر آئے اور اس کے گلے میں نوری بانتی ہیں تو حکیم سا آواز مانے کے لیے اب اس کو پڑھڑے تو یہ بولے کہ مریض میرا انسان تو نہیں ہے لیکن کس گھدے نے گھدے کو بنوا دیا ہے پہچان لیے نا جی الٹا سوال اگر پیرانے کامل کے سامنے کرو نا تو حیث و عزت بھی اس لیے اہل دل کے پاس ہم بیٹھو تو کہا جاتا ہے جیسے سمار کر بیٹھو اب گھدے کے ہاتھ کو اور اس کے پاؤں کو بن کے رسیب ان کا امتحان لینے کیلئے کرا تو کیا کیا انہوں نے مسئلہ تو اس مریض انسان کا نہیں ہے لیکن اس گھدے کا ہے کہ جس نے اس گھدے بلا کر ہمارے پاس پر باندیا ہے وہ کون سا گھدہ ہے ذرا ہمارے سامنے پیش کرو پکڑے گیا گی نہیں پکڑے گیا کیا اس قرآنہ بات دوسری طرح چلے گی کہ میرے آقا کے بارے میں رب العالمین نے یہ فرما دیا اچھا کوئی آگر برانہ میں مطلب سوال کرے کہ کعبہ ہے اس کی طرف پر کن تو وہ رب کی نہیں ہے رب کا گھر ہے تو ذرا یہی صحبیت کرو پھر ماں تو بڑھ جائیں گا نہیں شریعت والا رب کا گھر تو ہے جی اللہ کے محبوب نے فرمایا اور اللہ نے پڑوں مجید کیا رہے ارے اللہ کا قرآن تو تیرے واسطے مسلمان کے بچے اللہ کے محبوب کا ارشاد تو مومن کے لیے مسلمان کے لیے ہے لیکن تو دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا بتا تو یقین کر رہا ہے تو اللہ کا گھر کیسے ہیں اللہ کا گھر ہے تو مطلب یہ ہے گھر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رہے گا چل درہ دیکھیں گے بتا ہم کو اب کیا کریں گے دھونیں گے کسی کامی کو یا بولیں گے امام مہدی کو آنے تو جلدی بولیں ہم بھی اتدار کر رہے ہیں بولیں یا پھر اللہ کا خضل و کرم ہے میرے مصطفیٰ کا نالے دفاع کا صدقہ ہے کہ آج بھی عرقوں کا دماغ مدینے کی چوکڑ سے رہی کٹا چنانچہ پرسوں کا جو ہے شاہ سلمان ہے کی کون ہے گیا تھا وہ ہارٹ بیڑنگ ہوئے کیا کہ یہ ہوئی تھی کون ہے ہوجہ کامری کا ملاج کراتے آیا تو سیلا مکہ بنی گیا ہوں نے مدینے پر اسے مقدس پہ گیا اور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ فاتحہ نویسی اللہ علیہ وسلم اللہ درود پاک پڑھا ہے زور سے اور پورے وہ اس سے وہاں پر بولنر وہ جاراں کٹو کٹو کھا سے کٹتا بتانا چاہرے میرے آقا کہ بیکاری تو ہماری ہے ہمارے ہی ہے خیرات تو ہم ہی دیتے ہیں اگرچے کے چھوٹ کے رات کے اندھیروں میں خیرات لیتے ہیں سینہ گیا رات کے اندھیرے میں تین ساڑ تین بجے اور مکہ کو جانا تھا نہ ہوگی نہیں گیا مکہ کو بھی توہین نہیں کر رہا ہوں نہیں اگر آیا کیوں معلوم ہے نا اس لیے ابھی تک بچے ہوئے ہم لوگ اگر مدینے کی چوکھٹ کے اس وقت ختم ہوگی نا تو پھر کعوے کا تقدس کو نہیں بچا سکے گا کعوے کا تقدس نہیں بچا سکے گا ان کو دون کے کائنات جو چلتی ہے مدینے کی چوکھٹ سے چلتی ہے کعوے کا نظام نہیں ہے رب کا بلکہ رب نے دو جہاں کہ محقیق کو مالک بنا دیا نظام جو چلے گا وہ مدینے کی چوکھٹ سے چلے گا کس سے چلے گا مدینے کی چوکھٹ سے تو بچے ہوئے جو ہے نا یہ لوگ باوجود عقیدوں کی خرابی ہو یا نشاہ ہو یا کچھ اور ہونے دیئے وجوہات کچھ بھی ہوں نے دیئے حکمت اللہ تعالیٰ کیا وہ سنکھنا حقیقت میں لیکن جو بچے ہوئے اس کی بجے ہیں خادمینِ حورفین تو کہتے ہیں لیکن ساتھ میں شریفین بھی ہے رکھے ہوئے مدینے منبرہ کو اگر آوٹ تعالیٰ چکر میں آئے بھی چاہ رہے یہ توحید والوں اور اہلِ حدیث کی چکر میں تو بھی سب سے پہلے تو ان سے سعودیہ کی حکومت کو چھیل لیا جائے گا بس ہو گیا خادمینِ حورفین جمعہ کا سیغانہ شریفین جہاں کعوے کازمت حدیثوتی پڑتی نہیں پڑا سکی یہ لوگ نجدیاں بہابیاں آہستہ آہستہ لارے ہیں ان کو بھی چکر میں لیکن ذرا ہوں عرق تو سرفیرا رہتا ہے اُٹ تو بولا تو بات ختم کہ اب تک کی تاریخ سالہ سال ستیوں کی تاریخ یہ تھی کہ غلافِ کعوہ حج سے ایک دن پہلے عالمِ اسلام کے بڑے بڑے سرکردہ بادشاہان اور مملکات اور امت لاکھوں کی تیلاتیں وہاں پر رہتی تو ان کے سامنے کاریلا غلاف بدلہ جانا تھا خصہ کو لیکن اب کے کیا ہوا یہ کہ اب کے دور پہلی محرم بنا اب محرم کا پتہ اگر ملے تو بھی بات کہا جائے گی امامِ حسن آلِ رسولﷺ اہلِ بید کی طرف میں نہ سوچنے پر مجبور ہوگا نہ ہوگا کہ نہیں ہوگا راستہ کھڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خادمینِ غرمین اور شرفین کو حق عدا کرمائے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہاں سے حق کو دنیا میں ظاہر کرے اور حق کی محجان آلِ رسولﷺ آلِ علیہ وآلِ علیہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں خیر قام ہیں ہم ان کو تو ہم یہی کہ تم کو سلامت رکھیں تمہارے خانداموں میں تمہارے مکی اور مدینے کی حکومت کے چلاق جلتے رہیں ہماری دعا ہیں لیکن یہ سرعونوں کی نظر جو تمہیں بگاڑ کے ناستے پر ڈا رہی ہے مکی کی عزمت لیکن مدینے کے معاملے میں جو کم عزمت کی جا رہی ہے لیکن قبول نہیں کیا گیا دبتوں محفوظ ہے وہ اور وہ دن آخری در ہوگا ان سرماؤں ان حکومتوں کا اور مکی اور مدینے کے ان حکمرانوں کا سعودی حکومت کا کہ خیر مناؤ تم ابھی تک حرمائن اور شریفائن میں دونوں حرم حرمتوں کو تم نے جمع کیا ہوا ہے اور یہ چیز نجدیوں کو کھٹک رہی ہے یزیدیوں کو کھٹک رہی ہے یہ فیصلہ ہوا تو ہوا کی نہیں ہوا اسی سال چلا بوسرا فیصلہ اب اُد کعبے کے غلاف کو ارے غلاف کو کیا اتارتے ہیں بلکہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کعبے کی حقیقت کو غلاف ہٹا کر بتانے والے بتانے میں یہ کعبہ کیا ہے تو اس لیے جو برخہ پہنائے جاتا ہے کعبت اللہ کو اس کی تاریخ بھی بدل با دی اسی سال تو کچھ تو ہو رہا ہے نا جی سمندر میں کچھ تو مدو زجر ہیں اور یہ مدو زجر ہوں گے ہی تو دنیا میں حق زندہ ہوگا اس آل رسول کا نظام نورا حسین کا نظام جس کو تم نے کٹ کٹ کر کٹ کٹ کر نفرت کا پلندہ بنا کر شیعہ اور ایرانیوں کے طرف میں مخصوص کر دیا تھا آج وہ چیزیں ہیں جب بات یہ ہے احتجاج بات کا پہنچانا یا جل سے جلوس یا اہرِ دلقت کا نظام نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اپنی گوشہ رشنیوں کے درمتے دل کی صداوں کو جہاں پہنچانا ہے وہ پہنچاتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں تو اس کے مطایق میں ان کو دیر نہیں لگتی کہ سکڑوں کے درمے وہ لزام کو بنا دے بنے گا کہ رمضان سے زلحجہ کا مہینہ آیا تحفہ دے دیا نا اور علی نے اپنے عاشقین کو اور اولیاء کو مطمئن کر دیا نا کہ تم چاہتے ہیں کہ آلے لیے اور اولاد علی کیا دنیا کے درمے زیادہ ہو تو پھر آگے ان کی مرضی ہے کیا کیا ہوگا آگے دیکھنے چلی جائے اور ہوگا ایک وقت وہ آئے گا نا امیدی کے بعد نہیں میرے بچوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا باب و فکم کے ساری آحادث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ چالیس سال بلکل سنیت کے آلِ رسول آلِ علی اور اولادِ علی یعنی پیور مومنین کے چالیس سال گزریں گے امن کے دنیا میں بلکل نظام قائم ہوگا حق کا نظام کہ جہاں منجدن پاک ہوں گے نالے پاک کے مصطفی 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 ہوگا اور جہاں رب کی خوشنوطی اور رضا ہی نظام رہے گی چالیس سال ایسا مقتائے گا بلکل پوری دنیا امن کی جگہ بن جائے گی تو تمہاری محنتیں ارے بابا خانقہ محمدی کے محنتیں بھی تو آٹے میں نمک ہی سہی لیکن نمک ضرور ہے محنتیں زائدی ہو رہی ہے یہی رنگ لائے گی یہی نہیں رنگ لانوں کے اندر میں بہت مدھم اور ٹھیکا اور کروڑوں حصے میں کروڑا حصے کا بھی ایک رنگ ضرور ہو لیکن ضرور رنگ کی ایک رمک تو ضرور قڑب جائے گی واقع نہیں ہوا اگر یہ انتظام ہے کیا ہوگا اگر یہ گورے چھوٹی آنکھ والے چھٹے اگر ایسا ان کو مواد ملے ابھی جو دبے دبے انداز کے اندر اسلام کی حملے کر رہے ہیں لیکن ان کی جو روح آتی ہے نا ان کی جو روح آتی ہے جس کے خائف جس کی وجہ سے خائف ہو کر وہ دین پر ابھی کھولے حملے ہوئے نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ ان لوگوں کے پاس میں یہ ظاہری شریط اور ظاہری دین اور اسلامی حکمتوں کا نظام نہیں ہے بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اس اسلام کی حقیقی روح آلِ علیہ اور عرادِ علیہ اور اولیہ کی صورت مہدبانے میں رہتے ہیں اور یہ اولیہ کے نظام کی تاریخ زب میرے آقا کے دجانہ کے مالی کے ارشادات کے بعد کی تاریخ نہیں ہے بلکہ حضرتِ عادم علیہ السلام نے جو تعلیمات ہی تھی مکہ مقرمات کے اندر تھی تعلیمات ہی تھی ان تعلیمات کے اندر میں دو جہاں کے مالی کے مرے آقا نے حضرتِ عادم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اتارا ہے جو قلوب کے حقائق آپ کو دیئے تھے اور وہی چیزیں تو عادم علیہ السلام کی تعلیمات کی آج بھی ہمارے اسکول کے برادارنے وطن کی بیتنی کتابوں میں موجود ہے اس لئے اسکول کے برادارنے وطن کو تم نفرت کے نگاہ سے مر دیکھو بلکہ ان کو حق کے قریب لانے کی پوشش کرو روشنی ان پر ڈالو لیکن روشنی سب کے آنکھوں میں بینہ کیا روشنی پیدا ہو جائے یہ چیز ان لوگوں کے اندر میں آج کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت عالم علیہ السلام نے اشاروں میں یہ بات فرمائی تھی کیا فرمائی تھی کہ اپنے بچوں کو جو تعلیموں نے دیتی کہ میں تو خدا کا پیغمبار ہوں میں یہ دین دے کر تھی تو جا رہا ہوں دین دے کر میں جا رہا ہوں لیکن دیکھو ہم میرے نسل کے اندر میں ہر زمانے کے اندر میں وہ جو میرے آقا کا ارشاد ہیں جو آدیس کی کتابوں میں ملتا ہے اولیہ کے بارے میں کہ ہر زمانے میں تین سو ساٹھ پلی رہیں گے اور بارہ خطوط رہیں گے اسی طریقے سے عبدال رہیں گے چار عبدال رہیں گے اور مکہ خاصل زمان رہیں گے اور یہ سب مل کر ایک کہہ لینا ہے جو علی کی چوکر سے جڑیتی ہوگی اور جن کے اصل جو سر کے تاج ہوں گے وہ بجتن پاک ہوں گے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کا نظام چلے گا یہ بات تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے ایک خاص قوتے کو بتا دی تھی کہ تین سو ساٹھ اللہ کی ہر زمانے کے اندر میں قلی رہیں گے اور وہ دنیا کے نظام کو چلائیں گے کیا چلائیں گے دنیا کے نظام کو چلائیں گے جو اللہ کے وہ خاص بندے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوں گے اللہ ان کو تصرفات عطا کرے گا تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں بہتے پڑک ہوتے ہیں ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے بنو آدم کے اندر میں ہمیشہ اس بات کی وجہ سے تحقیق میں رہتے ہیں کہ وہ تین سو ساٹھ اولیاء کا جو شعبہ ہے موجود رہتے ہیں اور ان کی نظروں میں نظام عالم کے چلانے کے لئے وہ تین سو ساٹھ کا ایک آقڑا تھا جو زہروں میں بیٹھ گیا اور وہ سمجھتے تھے کہ بنو انہوں نے انسان کے لئے میں ہر زمانے کے لئے میں لوگ رہیں گے قیامت تک رہیں گے اگر آج امت اس حقیقت کو جان لے تو امت کا بھلا نہیں ہوگا کہ اس شعبہ اس طریقے سے امت جو جائے گی تو کیونکہ نظام عالم تو چلاتے ہی ہیں وہ انہیں کے اشاروں پر انہیں کے باتوں پر انہیں کے ارادوں پر وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ ان کی دل کی دعائیں ہیں دل کی دل کی دعائیں اچھا اور در اکراس کی بات وہ تم چھپا کے رکھنی کی دعاؤں کے معنی کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا دعاؤں کے معنی کا دعائیں مانگو جوتے پر تسوہ پر اللہ سے مانگو گھر میں نمض میں ختم ہوگا تو اللہ سے مانگو بارش نہیں ہو رہی تو اسطقعہ پڑھو حال آپ برے ہو جائیں تو پھر کنوں کے نازلہ پڑھو دعائیں دعاں کے انکار دیئی ہیں دعاؤں کے مانگنے میں تو عمومیہ ساری امت کے لئے اللہ نے حکم دیا سارے انسانوں کو حکم دیا کہ دعائیں مانگو جو مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں جو نہ مانگتا ہے میں ناراض ہوتا ہوں یہ بھی نہیں اللہ کا معاملہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ کیا ہے وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں اٹھک جائے گی نا وہ اگر وہاں شاہد صاحب سے پہلے دیروں نے نکیپ کیوں یوں 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 ہلاتے ہلاتے بسی دعا کرتے رہے ہیں جیسا کہ اب عرش کو جانے چھٹکا دے رہے ہیں پھر اولیہ کا کیا نظام ہوتا ہے ان کو بھی دعائیں ماننا پڑھتا ہے امت تو دعائیں مانگی ہے اور وہ دعائیں اس علاقے کے اولیہ کے گھر آ جاتی ہے اگر وہ دعائیں اس انسانیت اس علاقے کے اگر موافقت میں اگر وہ ولیہ کامل اگر سمجھ لے تو پھر وہ دعا مانتا نہیں ہے بلکہ دعائیں کی قبولیت پر دستخط کر دیتا ہے دعائیں وہاں پر بھنواتے ہیں اب وہ دعائیں آ کر اولیہ کے پاس میں آتی ہے اور وہ اولیہ وہ بھی میں بھی دعا مانتا ہوں اولیہ دلاتے ہیں دیتے نہیں یہ بار بارا غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کہ تمہارے علاقے کے لوگوں کی قاہش اور دعائیں ہیں تو وہ دعائیں آ کر ان اولیہ کے پاس میں آتی ہے وہ دیتے ہیں اب دعاوں میں اگر خود غرصی ہو تو اللہ والے خود غرصی والے کی دعاوں کو قبولیت پر پہنچائیں گے کہاں پہنچائیں گے کوئی امریکہ میں کئی ہے آجلہ ہندوستان کے اندر میں کئی ائرپورٹس ہیں نا جی ایک ہیچ ائرپورٹ ہے پورا دلی میں کتنے ائرپورٹ ہیں نا جی ہر ائرپورٹ وہاں سے اڑانے ہوتی ہے کوئی کہاں تک کوئی کہاں تک کوئی انٹرنیشن ہے کوئی ڈونسٹریک ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے ہے کیا نہیں ہے اپنی اپنی پرواز ہے اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے یہ روحانیت کا اور اولیہ کا نظام ہے اب اولیہ کو بھی کیا سمجھ لیتے ہیں انہوں بھی دعا کرتے ہوں گے یہ راتوں میں خوب اللہ کو مناتے ہوں گے ارے وہ فیرون کرتا تھا وہ چکر ہے اور اس کے دوستوں کا دوڑی ہے اس کے دشمنوں کا نظام ہے تب کی دعائیں فرشتے وہ دعاوں کو جمع کر کے جو علاقے کے خودل ہوتے ہیں اولیہ ہوتے ہیں اور جو علی کے سپاہی ہوتے ہیں جو غصو خاجہ کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ دعائیں پوری کی پوری لاکر خائلہ مند کے آتے ہیں نا جی تاکہ پیش کر دی جاتے ہیں اب اس نے پلٹا پلٹا کے فارے دیکھتے کہ انسان خودغردی سے ہٹے اور انسانیت کا بڑا چاہے انسانیت کا بڑا چاہے زیادہ دھوپ نکل گئی بارش نہیں ہوئی دھوپ زیادہ ہے اتنے میں بالہ لائی بہت سے انسانوں نے اللہ بالہ لائی تھی گرمہ میں دھوپ میں گرمی کم ہوتی اللہ تیرا احسان ہے بارش کو دیکھا پوچھو لے تربوز بیچنے والا ارے دھوپ اور رہنا ہے تھی چار گھنٹے زیادہ ہماقت نہیں سمجھ لینا بھی لیکن یہ سمجھا ہوں اس لکھو قبولیت کے جو بات رہنگی ہے رب کی بار دا کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا آنگی تھی وہ اپنے وقت کے قدر پیغمبر ہونے کے بابت ہوئی آپ کی دعاوں کی قبولیت کو ظاہر ہونے کے لئے بارہ سال لگے کتنے سال بارہ سال ہاں پر جتنا خوش ہوتا ہے ناکیوں پر جتنا ہی راضی رہتا ہے وہ ہے اللہ کا بندہ جو مولا علی کی چوکھٹ میں ریجسٹریڈ ہے ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کھوٹے سکے نہیں ہیں وہ کھلے ہیے چلیں گے چلیں گے اس لئے بلائد مولا علی کی چوکھٹ کی ریجسٹریشن ضروری ہے اس لئے ہم خدمت گدار بڑے عیم والے بڑے عمل والے بڑے تقوے والے اور بڑے جنتی بھی ہم کہیں گے بڑا اللہ اللہ کہنے والا بھی کہیں گے اور بڑا مولی کہیں گے اللہ کی طرف بلانے والا بھی کہیں گے بڑا محدیس بھی کہیں گے بڑا عالم بھی کہیں گے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا ولی ہے کیونکہ لفظ ولی کے لیے ضروری ہے مولا علی کی بارگاہ کی سنگ اور وہاں کا ریجسٹریشن اور مولا علی کی بارگاہ کا اور آپ کے دفتر کے ریجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلکٹڈ ہے ان کا جہاں پر صرف علی ہی علی ہو اور جہاں غوث و خادہ کی غوث و خادہ ہو جن کی سانسوں میں جن کے بولنے میں جن کے سننے میں جن کی صحبت میں اپنا جو اوریتل ہیڈ آفس ہے اسی کا تو رہے گا نا جی دبلی کے جو آفس ہے اس کا اٹروریشن کرائے گا کیوں دبلی کے کمپنیوں کرائے گا کیوں اگر کوئی انٹرنیشنل یا بلتے برینڈڈ اگر کوئی چیز ہے تو انہیں تو صرف اپنے کمپنی ہی کا ٹیس کریں گی نا دبلی کے اس کے تو وہ برینڈڈ کیشان کے خلاف ہوگی نا کہ کیا کہ نہیں یہ تو برینڈڈ ہے مگر دبلی کے بھی ایسا آیا اگر آپ وہ بھی لے لے سکتے بلکہ بولیں گا کیا ہوگی اگر کوئی کپا اگر بیچے بولا دیا ایسا تو فورم اس کے پر کیس بک ہو جاتا کہ اس کمپنی کے خلاف میں یہ ماحول بنانا ہے ہوگا کی نہیں ہوگا برینڈ ایٹ کے خلاف میں حاضرات اہین کا مقدمہ پڑ جاتا اس کے پر کہ برینڈ ایٹ کمپنی کے مقابلے میں دوسری مارکٹنگ کر رہا ہے یہ دنیا یہ چینہ مارکٹنگی جرم ہو جائے تھا اسی طریقے جو آلی علی اور اولاد آلی رہیں گے اور ان کے حق کے نظام ہوں گے اسی طریقے سے مطبع حیدروات کے خرید کے زمانہ میں سمجھنا رحمت اللہ علی میں زمانت آؤ کسی مسئلہ ہاتھ جگہ سے زبکار دے زبکار دے زبکار دے ایک اللہ والے پاس پہنچ گیا حیدرباد آلیہ کی زمین ہے آج وہی وہاں پر بہت سے مصروق اور آلیہ موجود ہیں کسی کامی کے پاس سے پہنچ گیا اب ان کو منانا شروع کرا ارے وہ میرا ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے پاہدر اب کیا مسئلہ تھا کہ خود تو نہیں یہ تحقیق اس لیے نہیں بہتا ہے بہت احتیاط کا تھی معاملات کے اندر میں مگر وہ معاملہ ان کے ڈیپارٹمنٹ کا نہیں تھا کیوں کہ ڈیپارٹمنٹ والے آپ کوئی مثال کے طور پر آپ کاری کے نظام کا معاملہ ہو آپ کاری وہ تو بری چیز ہے شایدہ وہ شراب راب کا اب وہ مسئلے کو لے جائے آپ کلیکٹر کے پاس رکھیں گے کلیکٹر تو سب کو دیکھنا پڑھنا مگر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں گے شاید صاحب کے پاس یا ڈیو کے پاس میں یہ ذرا یہ آپ کاری کا مسئلہ باغل ہو گیا تو یہ ہمیں پاس کیوں آیا وہ دفتر میں جانا تو ہاں موشیت سے بھیج دیتا کی نہیں بھیج دیتا بھیج دیں گا نہیں تو وہ ڈیو لے خالی تو بھی دس ہزار ردے کے جا بعد میں آکے دیکھیں گے اگر بول رہا تو دس ہزار روالہ اس کے بعد میں وہ نے تو پہشان کچھ لیتی کام بندہ ہوتی آگا مگر کام بھی نہیں بلا اور انہوں پہشان اتنی مرگو بجیت ہوتا اے کام وہاں کام فارسٹ آفیس کا کام ہے چلے گا یہ وزیر تعلیمات کے پاس پہ ایک دیو آفیس کو تو ہمیں غلطی سے آگیا نہیں جانتا اس وقت سے میں جانتا ہوں فران جگی آفیس ہے اس کا اور وہاں فارسٹ آفیس ہے وہ بھی جانا خاموشی سے چلے گا ایسے کہ اینراباد کا کوئی طور پر نواب پر بچھارا چلے گئے کسی مصورت مصورت کے پاس میں اب وہ نظام جو تھا وہ ان کے ذمہ نہیں رہا تو ان کے لئے تو آسان کیونکہ بجی راب علیشنہ اس مسئلے کا کام پر ہوتی سنوائی بھی ہے اب ان کے پاس میں آگے بہت جس ستا ہے اوہ میرا کام نہیں یہ ربابان یہ آرے میں تمہار پاس امید کے ساتھ آئے مگر ایک رسطہ بتا دے مہاں جائیں کر عدد کے ساتھ میں رہے بارش نہیں ہوئی تھی یہ مصورت ابھی کے پہلے کا واقعہ بارش نہیں ہوئی تو رہا نہیں آئی تھی بارش کہ ٹھیک ہے مگر جا مگر ایک جا کے ساتھ کریں ظاہر کہ اس میں دھوگا مت کھا اور میرا منام بھی نکو بتا اور جا کے دوبرا کو کر لے بلک کر لے رات میں میر بھی ہے فجر کی نماز سے پہلے مقع مسئل میں چل جاؤ اچھے آگی اچھا دیکھ فجر کے آباد میں سمجھ ماشاءاللہ لمبی داڑی ہوگی صافہ بھائیں کے بھائیں آخر سامی صافی صاف بھائیں اور اوپا اوپا پہن جائیں آئے تکیوں تیڑے میڑے ہو کیا رہی آگ ہمیں چوڑیاں اوڑیاں پھر لے کے بیشان دیکھ بیتے نہ جو لوگ اچھا حال اٹھا لے ملو آئے ادھر سے آئے مگر کیسے کی دکھ رہے مگر بات پہ مسئلہ ہر نہیں ہوگا ایسے بھی روپوں میں چھپے رہتے ہیں لیکن کہیں پر اگر حق کا نظام ہو تو حق والے اگر بتا دے تو وہی پر منزل ہوتی ہے وہی پر منزل بتا دے نہیں ہیں وہ لیکن کبھی اشارہ ہو جاتا ہے تو بتا دیتے ہیں اس کے بعد چھپی جاتے چھپا دیتے اولیہ میں اللہ کو دیکھنے کے لئے دیکھنے والوں میں آنکھ میں رومی تو چاہیئے بیٹا غرض دنیا دار بن کر آیا دنیا پرس والے کو اللہ والوں میں اللہ نظر آئے نہیں آگی اگر تو بڑے بڑے دیکھنے دیکھنے شاہ شروع پیٹ آگے چھوڑیا کی ہے جن کی ہے دون ہی آگے بیٹھے ماشاء اللہ ملے بھی تو ایسے کہ اب ان کے پاس بھیجے مگر چلو مردہ کیا نہیں کرتا بولے ذرا پروسہ کر لینا آزما تو لیں گے بولے فجر پٹے ان کے پیچھے جانا مسجد میں نہیں روکنا مسجد میں نہیں بولنا بولی کہ اچھی بات نہیں سب سمجھا کے بھیجے فورا مسجد میں فورا جیسے جا لے اپنے مسجد دروازے سے مسجد دروازے کے خاموش اپنا پل لے 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 کھوٹا 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 تب یہ کہ فارم اسلام والے کو ایک قید سلام کر رہے جو کیا بات یامر مسجد آیا اب گالے دینا شروع نہیں 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 آہ آہ آچھا آچھا کیا بات ہے تو بات کیا ہے آپ کی سرکار کیا بات ہے بات کیا ہے آپ کی ارتبادی درخواست ہے جو رونا جی ہدرامدی زواد ملتے جا ہے کئی سے بن جا کے تو آپ سے دعا میں دعا تھا اس کی میری بندری نہیں بولے ماں ایمان کی ماں اسلام کی ماں آپ کی اے گھمراہ ہو جاتے ہیں آخر وقتاً جھٹک میں دور کرنے کوشش کر کیوں نہیں میری اس کی نئی بندری نہیں بولے لیکن اور یہ پہچان کیوں ہوتی ہے کہ وہ ان کی عظمت ان کا تقدس ان کی محبت اور ان کی مریفتگی ان کے جار کا فرمات کرنا اپنی خال کو اتار کر نالے میں پاک بنانا تو ذات مصطفیٰ کے ساتھ میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ جت پرداشت نہیں کرتے وہ ان کی اولیاء کے پہچانی ہیں جو سرکار کو بھی یا رسول اللہ مت بولو یا سرکار کو بھی دے کے چلے گئے یا بہتہ دروت نہ کو پڑو مسئلات نہ کو پڑو بہچان لینے کے ادھر کا نہیں ہیں ادھر کا نہیں ہیں اگر دعوے بھی کرنا کہ میں بھی سلسلے کھا ہوں اور میں بھی اولیاء اللہ میں سوں ہوں اور مجھے بھی میرے مریدہ والی اللہ بول دیتے بول دیتے مگر تیرا ثبوت نہیں ہے نا رب آبا اللہ کے بارے میں جو کہ اولیاء کے اللہ سے دوستی ہوتی ہے اللہ برا نہیں مانتا وہ دوست بنا لیتا ہے تبولے کہ میری اس کی نہیں بندی میں جو کر رہا ہوں وہ میں جو بول رہا ہوں الٹا ارے وہ کیسا ہوتا کہ اب اللہ کیا تم بھی اللہ بندے ایک زمین پر اس کو بولے کہ انہوں جو تھا آدمی مسید میں آکے نماز پڑھا لیکن پین کر آیا کر شکشن بار اور تھپڑیاں بجا رہے تھے جوگیاں تھے کان میں بالیاں تھے اور دونی اور کر آئے تھے تو فوراں اپنا دوپٹا نگالے اور اس کو پانی نے بھیگا ہے اور بھیگا آتے اس کو پھیلائے جیسے دیوار پر تکتی ہوئی دیوار تھی جیسے پھیلائے ویسے ہی بادل آگئے اور پانی برس کا شروع ہو گیا پھر وہ بولا نا میری اس کی نیبن نہیں بھیگا آیا سبنے نہیں دیتا تو پٹا اب برسانہ شروع کر گیا نئی جب نہیں بولے ہماری اس کی جو ہوتے ہیں اللہ والا اس کے لئے اپنے کو تیار کرونا چاہے اللہ بارا ہم کے ساتھ